موسیقی ان کے بہترین چاول ہیں بہترین خیر سب چیزی بہت اچھی ہے ملاوٹ سے پاک ہے کسی چیز میں کوئی ملاوٹ نہیں ہے چاہے آپ مسالے لے لو چاہے دالے لے لو چاہے چاول لے لو چاہے میدہ چاہے آٹا چاہے سوزی بیسن کچھ بھی لے لیں بہترین سٹف ہے اور سب میں بڑی بات کہ ایک ہی چھت کے نیچے آپ کو ہر چیز مل جاتی ہے دس جگہ ڈرائیور کو دوڑانے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے ادھر جاؤ بھائی یہ لاؤ ادھر جاؤ بھائی یہ لاؤ ادھر جاؤ بھائی یہ لاؤ کچھ بھی نہیں ڈبل لوٹی کے لئے ہمیں ایک جگہ بھیجتے ہیں مکھن کے لئے ہمیں ایک جگہ بھیجتے ہیں تو یہ سب کچھ بھی نہیں ہے بس آپ اس کو بولیں امتیاز جاؤ اور وہاں سے جا کے لے آو جو آپ کے قریب امتیاز سٹوڑ رہے ماشاءاللہ سے امتیاز پوری کراچی میں پھیلا ہوئے اور یقینا ہر ایک لوکیلٹی میں آویریبل ہے تو جس کے لئے جو قریب پڑتا ہے وہاں جائیں اپنی گروسری خرید لیں آج ہم کیا کر رہے ہیں اپنی شو میں آج ہم بنا رہے ہیں ٹراپیکل کافی کسٹرڈ پائے ٹھیک ہے یہ بن رہا ہے اور اس کے ساتھ ہم بنا رہے ہیں پاؤں بھاجی پاسٹا ٹھیک ہے ٹراپیکل کافی کسٹرڈ پائے کے لئے ہمیں چاہیے مکھن اس کو ہم میلٹ کریں گے جیسے ہی مکھن میلٹ ہوگا بسکٹ چاہیے ہمیں دو کپ اور دو کپ بسکٹ کو ہم نے چھوڑا کر لیا ہے اب یہ دھیروں قسم کے بسکٹ پڑے دیں امتیاز پہ دھیروں قسم کے تو آپ کو جو اس میں سے بسکٹ پسند ہے جو آپ سمجھتے ہیں آپ کے میٹھے کے لئے بلکل پرفیکٹ رہے گا آپ وہ بسکٹ لے لیجے گا چوکلٹ بسکٹ نہیں لیجے گا کریم بالے بسکٹ نہیں لیجے گا سادے بسکٹ لیں گے اور اس کو آپ پرش کر لیں گے دو کپ بسکٹ یہاں رکھے ہوئے جو ہم نے چورا کر لیے ہیں اب اس دو کپ بسکٹ کو میں ڈالوں گی اس مکھن میں جیسے ہی مکھن یہ ملت ہوگا ہم اس میں یہ دو کپ بسکٹ ڈال دیں گے اور اس کو ہم کو تھوڑا سا مکس کرنا ہے تاکہ اچھا سا فلیور آجائے بٹر کا ٹھیک ہے جیسے ہی بٹر میلٹ ہو جائے گا ہم اپنا گلاس ڈش لیں گے یہ بھی امتیاز پہ آبیلیبل ہے کیا کیا بتاؤں آپ کو برطن لے لیں گے پینز لے لیں کڑھائیاں لے لیں جا کے جو چھئیے آپ کو لے لیں ٹھیک ہے میں چھولا بن کر رہی ہوں تاکہ بسکٹ نہ جل جائیں ہمارے مکھن بھی میلٹ ہو چکا ہے ٹھیک ہے اب ہم اس کو اپنے اس ڈش میں سپریٹ کر دیں گے پھر ہم آ جاتے ہیں اس کی فلنگ پہ پھر ہم آ جاتے ہیں اچھی طرح سے سپریٹ کر دیں گے یہ آپ میٹھا بنائیں ٹھولی کے لیے آپ کے مہمانوں کو بہت اچھا لگے گا اچھی طرح سے پریس کر لیں ٹھیک ہے پھر میرے پاس یہاں پہ سوس پین میں پڑھاوہ ہے جیلٹین جیلٹین پاوڈر بھی امتیاز پہ ملتا ہے ہر چیز ملتی ہے یہ دیکھیں ون ٹیبل سپون جیلٹین کوٹر کا پانی میں ڈال کے آپ اس کو میلٹ کر لیجے ڈیزولف کر لیجے اچھا جیلٹین کو کبھی بھی اوور کک نہیں کرتے ہیں اوبال نہیں آنا چاہیے اس میں اس کو آپ نے پکا لیا پکانے کے بعد آپ اس کو ایک برطن میں نکال لیں ڈیزولف ہو گئی ہے اب اسی سوس پین میں میں ڈال رہی ہوں دو کپ دودھ ٹھیک ہے اور اس میں ہم شامل کریں گے امتیاز پونم کی دانے دار چینی کوٹر کپ چار پانچ ٹیبل سکون ڈال دیجے سہیے یہ ہم نے ڈال دیا اب اس میں ہم شامل کریں گے دو انڈے کیک منٹ دیتے ہیں مجھے دو انڈے ڈال رہی ہوں میں اچھا تھوڑا تھوڑا کر کے ڈالیں جلدی جلدی ہلائیں تاکہ انڈے کرڑل نہ ہو جائیں ٹھیک ہے اب آپ لوگ چلیے بریک کی طرف میں اس کو جلدی سے ہلکے چھولے پر رکھ کے اس کا کسٹرڈ پکا رہی ہوں ساتھ میں میں اس میں شامل کر دوں گی پونم کا کان فلار یہاں رکھا ہوئے ہیں میرے پاس کان فلار میں اس میں ڈالوں گی دو ٹیبل سپون اور آپ رکھ چلیے بریک کی طرف موسیقی موسیقی ٹروپیکل کسٹرڈ کافی پائے بسکٹ بیس کے لیے اجزا مکھن چار آنس بسکٹس دو کپ کافی کسٹرڈ کے لیے اجزا دو دو کپ انڈے دو عدد امتیاس کلاسک کافی ایک کھانے کا چمچہ پونم چینی تین چوتھائی کپ جیلٹین ایک کھانے کا چمچہ امتیاس ٹروپیکل فروٹ کاکٹیل ایک کین پونم کون فلار تین کھانے کا چمچہ ونیلہ ایسنس آدھا چاہ کا چمچہ مکھنے کھانے کا چمچہ کریم ویپڈ ڈیڑ کپ جی جی جناب ویلکم بیک یہ کسٹرڈ ہو گیا ہے ہمارا اس میں جا رہی ہے کلاسک کافی امتیاس کی ٹھیک ہے ون ٹیبل سپون جلدی جلدی میکس کریں گے جیلٹین جائے گی ڈیزولف کیوی اب اس کو آپ کو تھنڈا کرنا ہے دیکھیں ایسی چیزیں آدھے گھنٹے کے شو میں ایمپوسیبل ہوتی ہیں لیکن بہرحال میں آپ کو سمجھاؤں گی اس کو ہم تھنڈا کریں گے تھنڈا کرنے کے بعد یہاں کھریم رکھی بھی ہے کھریم آپ کو اس میں فولڈ کرنی ہے کھریم فولڈ کرنے کے بعد اس کسٹرڈ پہ ہم ڈالیں گے اور اس کو سیٹ کریں گے جب یہ جم جائے گا تو اس کے اوپر جائے گا امتیاز کا ٹراپیکل فروٹ کوکٹیل اور یہاں پہ میرے پاس پائپ کی بھی کھریم رکھی بھی ہے آئسنگ بیگ میں اسے پائپ کریں گے اور تھنڈا تھنڈا آپ کو سرپ کریں گے آجائیے پاؤں بھاڑی پاسٹا ٹھیک ہے اچھا جی ہم لے رہے ہیں دو ٹیبل سپون مکھن دو ٹیبل سپون چڑا گیا مکھن اس مکھن میں ہم ڈالیں گے جنجر اور گارلک چاپٹ ایک ایک ٹیبل سپون یہ لسن ایک ٹیبل سپون چاپٹ یہ ادرک ایک ٹیبل سپون چاپٹ ٹھیک ہے تھوڑا سا اس کو فرائی کرنا ہے تاکہ ادرک لسن کا کچھا پند ختم ہو جائے پھر میں اس میں شامل کروں گی پیاز ایک کپ چاپٹ اور اس کے ساتھ پیاز کا بھی کچھا پند ختم کریں گے مجھے تھوڑا مکھن کم لگ رہے تو ہم کیا ڈالیں گے اس میں ہم سب کا فیوریٹ امتیاز کا پامہ سالی وائل دو سے تین ٹیبل سپون ڈال جائے اس کا کچھا پند ختم ہو جائے ساری چیزیں ساتھ ڈال کے پاسٹا مکس کرنا ہے اچھا اس میں آپ کو ڈالنا ہے پاؤں بھاجی مسالہ آپ کو اس میں ڈالنا ہے ون ٹیبل سپون بھر کے یا زیادہ پسند ہے تو دو ڈال دیں میں نے دو لیا ہے پاؤں بھاجی مسالہ ڈال دیا پونم کی کتیوی لال مرچیں ون ٹی سپون پونم کا نمک ون ٹی سپون ٹھیک ہے یہ ہم نے ڈال دیا اب آپ کو اس میں سبزیاں ڈالنی ہے اس میں شملہ مرچ لازمی جائے گی ایک شملہ مرچ باری اور امتیاز کے مطر گریم پیز آدھا کین ٹھیک ہے یہ سب ہم نے ڈال دیا اب اس میں میں ڈال رہی ہوں پاسٹا امتیاز کا پاسٹا ہے یہ میکرونی شیل والی یہ ڈالیں گے اور چیز ڈال کے یہ تیار ہے ملتے ہیں آپ سے بریک کھباب پاؤ بھاجی پاسٹا اجزہ امتیاز پاسٹا اوبلا دو کپ مکھن دو کھانے کی چمچے امتیاز آلیف وائل ایک چوتھائی کپ کٹا لیسن دو کھانے کی چمچے کٹی ادھرک دو کھانے کی چمچے کٹی پیاز ایک کپ باریک کٹے ٹیماتر ایک کپ ٹومیٹو پیوری دو کھانے کی چمچے پاؤ بھاجی مسالہ دو کھانے کی چمچے پونم کٹی لال مرچ ایک چاہ کا چمچہ مکسٹ ہرپس ایک چاہ کا چمچہ پونم نمک ایک چاہ کا چمچہ کٹی شملا مرچ چھوٹے کیوبز ایک ادھت قدوکش چیز آدھا کپ امتیاز گرین پیز آدھا ٹن ترکیب ایک پین میں امتیاز آلیو آئل اور مکھن گرم کر کے کٹی ادھرک اور کٹا لیسن دو منٹ فرائے کریں اب کٹی پیاز ڈال کر پکائیں کہ وہ ہلکی گلابی ہو جائے پھر ٹومیٹو پیوری پاؤ بھاجی مسالہ تمام سیزننگز باریک کٹے ٹیماتر کٹی شملا مرچ اور آدھا کپ پانی شامل کر کے دو منٹ پکنے دیں اب اس میں ابلے پینی پاستہ کو قدوکش چیز کے ساتھ ڈال کر اچھی طرح مکس کریں اور فوراں سرف کر دیں ٹروپیکل کسٹرڈ کافی پائے بسکٹ بیس کے لیے اجزا مکھن چار ہونس بسکٹس دو کپ کافی کسٹرڈ کے لیے اجزا دود دو کپ انڈے دو عدد امتیاز کلاسک کافی ایک کھانے کا چمچہ پونم چینی تین چوتھائی کپ جیلٹین ایک کھانے کا چمچہ امتیاز ٹروپیکل فروٹ کاکٹیل ایک کین پونم کان فلار تین کھانے کا چمچہ ونیلہ ایسنس آدھا چاہ کا چمچہ مکھن ایک کھانے کا چمچہ کریم ویپٹ ڈیڑ کپ دودھ کو دو عدد انڈے کافی کان فلار چینی اور ونیلہ ایسنس کے ساتھ مکس کر کے دھیمی آج پر اچھی طرح پکا لیں ساتھ ساتھ سٹر کرتے جائیں کہ کسٹرڈ گاڑا ہو جائے پھر اسے نکال کر جیلٹین اور مکھن شامل کر کے کسٹرڈ تھنڈا کر لیں اب بیکٹ پائی بیس پر ڈال کر سیٹ ہونے کے لئے چھوڑ دیں پھر نکال کر ویپٹ کریم اور فروٹ کوکٹیل سے ڈیکوریٹ کر کے تھنڈا سوف کر دیں جی یہ دیکھیں یہ سیٹ ہوگا بھی لیکن میں نے بہرحال آپ لوگوں بتا دیا ٹراپیکل فروٹ میں نے ان کا امتیاز کا کین کھول کے سائروں میں ڈیکوریٹ کیا اس کے اوپر پھر ٹی وی کریم اور یہ والا پاسٹرہ یوز کیا تھا ٹھیک ہے جی آئی ہوپ آپ کو آج کا شو اچھا لگا ہوگا ضرور ٹرائی کیجئے بنائیے بہت مزے کا میٹھا ہوتا ہے بہت مزے کا اور پاسٹرہ دیکھ لیا آپ لوگ نے چلیں جی اسی کے ساتھ وقت ہے آپ سے اجازت لینے کا انشاءاللہ زندگی بخیر کل آپ سے ڈیرڑ بجے ملاقات کریں گے تب تک کے لئے مجھے اور امتیاز کچن سیزن ٹو کی کیم کھا دیجے چاہا جاتا رہا ہے موسیقی 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 موسیقی